پیار کے لیے سرحد لانگنا حال فلحال کے اگر بات کریں تو ایسے دو بڑے معاملے سامنے آئے جس میں ایک طرف پاکستان سے سیمہ حیدر بھارت آئیں تو بھارت سے انجو پاکستان چلی گئیں اور اس سب کے بیچ تمام طرح کے ویڈیو اور تصویریں اور خبریں ان دونوں سے جڑی سوشل میڈیا پر آتی رہتی ہیں سرخیاں بٹورتی رہتی ہیں لیکن اس بیچ ایک تصویر ایک مہلہ اور پرشکی وائرل ہو رہی ہے اور اس کے ذریعے دعویٰ کیا جارہا ہے کہ دونوں نے اپنے جیون ساتھیوں کو چھوڑ دیا اور شادی کرنے کے لیے ویدیش چلے گئے اب اس تصویر کی سچائے کیا ہے ہم نے اس کی پڑھتا ہے سب سے پہلے شروعات ہوئی تھی کس سے سیما حیدر سے جو پاکستان سے بھارت آگئی اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ سچن سے ملنے کے لیے اس کے بعد معاملہ آیا انجو کا جو ہندوستان سے پاکستان چلے گئی اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے اب ایک تصویر وائرل ہو رہی ہے اور اس تصویر کو وائرل کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو مہلہ اور پروش ہیں انہوں نے اپنے پیار کو حاصل کرنے کے لیے یعنی کہ یہ لوگ شادی کرنے کے لیے باہر چلے گئے یہ اس تصویر کے ذریعے دعویٰ کیا جا رہا ہے حالانکہ اس تصویر کے ساتھ اور کچھ یہاں پر نظر نہیں آتا ایک یہ پوسٹ ضرور نظر آتی ہے اس میں جو شخص ہے اس کا نام پرمود اور لڑکی کا نام سنیتا بتایا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اپنے اپنے جیون ساتھیوں کو چھوڑ کر یہ قطر چلے گئے شادی رچانے کے لیے اب پوسٹ کو دیکھ کر ہمیں کچھ حیرانی ہوئی کیونکہ ایسی جڑی حال فلان میں کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی جبکہ ایسے معاملوں سے جڑی خبریں لگاتار سرخیوں میں رہی ہیں چاہے وہ انجو کا معاملہ ہو یا سیما کا معاملہ لہٰذا ہم نے اس کی پرتال کرنے کی ٹھانی اب پرتال میں وہ سوال ہمارے سامنے کون سے تھے جن کے جواب ہمیں چاہیے تھے سوال یہ کہ دیش کے باہر قطر جیسے ملک میں شادی کرنے کی کوئی خاص وجہ ہے جس کی وجہ سے انہیں شادی کی اگر وائرل پوسٹ کا دعویٰ صحیح ہے تو کپل کی شادی قطر میں کرنے کی بات کیول افوہا تو نہیں کی ایک دور چل رہا ہے ایک سلسلہ چل رہا ہے ایسی خبروں کا تو اس میں سرخی بٹور لی جائے اس تصویر کے ذریعے بھی تو تمام سوال ہمارے سامنے تھے پرتال ہم نے کی نتیجہ آپ کو بتا رہے ہیں اس وائرل پوسٹ کی پرتال کے لیے ہم نے سب سے پہلے ریورس ایمیٹ سرچ کا سہارا لیا تو اس دوران ہمیں ایک انگریزی اخوار کی ویب سائٹ کا لنکھ ملا جہاں پچھلے مہینے کی 29 جولائی کو چھپی ایک ریپورٹ ملی جہاں وائرل پوسٹ کی تصویر سے ملتی جلتی تصویر بھی ہمیں مل گئی یہاں چھپی ریپورٹ کے مطابق تصویر میں دیکھ رہے پورش کا نام راجیش انارکر ہے جس پر اپنی پتنی روشنی کی ہتیا کا آروپ لگا راجیش نے پولس کو دیئے بیان میں پتنی کے آدمہ ہتیا کرنے کی بات کہی تھی لیکن معاملے میں جان چھوئی تو راجیش پر گلہ گھون کر مارنے کا آروپ لگ گیا اپنی پرتال کو آگے بڑھاتے ہوئے جب ہم نے کچھ اور خبروں کو کھنگالنا شروع کیا تو ہمیں ممبئی سے چھپنے والے ایک انگریزی اخوار کا لنکھ ملا یہاں چھپی ریپورٹ کے مطابق راجیش نے نیند میں اپنی پتنی روشنی کی ہتیا کی ایک انگریزی اخوار میں چھپی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ راجیش نے پوسٹ موٹم ریپورٹ آنے کے بعد اپنا جرم قبول لیا ساتھی یہ بھی بتایا کہ اس نے کسی انہی لڑکی سے سمبند بھی تھے جس کی وجہ سے میاں بیوی میں جھگڑا ہوتا تھا ہماری پرتال میں صاف ہو گیا ہے کہ وائرل پوسٹ میں فوٹو ممبئی کے دمبتی کی ہے جس میں پتنی کی موت ہو چکی ہے نہ کی اس کپل کی جو شادی کے لیے قطر گیا ہے یہاں زیادہ پوسٹ کو لے کر کیا جارہا دعویہ پوری طرح سے غلط ہے فیکٹ چیک ٹیم گوڈ نیوز ٹوڈے